اسلام علیکم کو دو بہت امپورٹنٹ جو کیسز ہیں اس کی سامات شروع کر رہی ہے ایک کا تعلق نوے دن کی کانسٹویشنل لیمٹ کے اندر پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ہے اور دوسرا وہی کیس ہے جو پہلے ہی سونا جا رہا تھا اور پھر آگسٹ میں اچانک اس کی سامات بند ہو گئی جب چیف چسٹس نے اس کی مزید سامات نہیں کی اس کا تعلق ہے لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ پاکستان کے دو میمبر بینچ نے ایک ڈیسیزن کیا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایک بہت امپورٹن فیصلے کو جہاں چیف چسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور دیگر چند پی ٹی آئی کے رانموں کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا اسے سپریم کورٹ پاکستان کے دو میمبر بینچ نے جس میں جسٹس آنرابل تارک مسود صاحب ہیں سلدار تارک مسود صاحب ہیں ان کے ساتھ آنرابل چسٹس تھا مسارد حلالی صاحب آئے انہوں نے اس فیصلے کو سسپنڈ کر دیا ہے نوٹسز ہیشو کر دیا ہے لیکن کوئی تاریخ ابھی کلیر نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اسد کیسر صاحب اور پی ٹی آئی کے جو رینما ہیں ان کو گرفتاری کرنے کا ایک کارٹ بلانش اور گرین سیگمل جو ہے اسے گرین پورٹ پاکستان نے دے دیا ہے میرے نزدیک میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فیصلہ ہے میں اس کے تفصیل سے اس کا انیلیسس جو ہے لیکن سب سے پہلے اس کے علاوہ جو ڈیولپنٹ ہے جو انی سے نتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے صورتحال اتنی اوفیشل ہو چکی ہے کہ سرکاری سکولوں کے بچے یونیفارم کے اندر نواز شریف صاحب کے جلسے کے پوسٹر بنا رہے ہیں اور پنجاب ویڈیوز آ رہی ہیں ایسی جو اس وقت چل رہی ہیں ووٹس اپ کے اوپر اور پنجاب پولیس کے جوان جو ہیں وہ اپنی سرکاری یونیفارم کے اندر وہ پوسٹر نصب کر رہے ہیں نواز شریف کے پوسٹر لگا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایون خیبر پکپونخوا کے اندر پنجاب تو دور کی بات ہے خیبر پکپونخوا کے اندر تحریک انصاف جہاں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ لوگ کنونشن کریں اگر وہ چھوٹے چھوٹے ہوتلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنونشن بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی چھاپے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور دو ڈھائی دن پہلے اسد کیسر صاحب نے اسی حوالے سے کسی نامعلوم مقام سے انہوں نے ایک ویڈیو میسج تین چاہ منٹ کے اچھو کیا تھا جس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مطبق ایک طرف تو نواز شریف صاحب کو ایک آفیشل پروٹوکال مل رہا ہے ان کے بہت بڑے جلسوں کو سرکار کی پوری انتظامیہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پولیس ان کی مدد کر رہی ہے دوسری طرف تحریک انصاف کے چھوٹے چھوٹے ہوتلوں کے کنونشنز بھی نہیں آپ ہونے دے رہے آخر یہ ایک ملک ہے یہ دو مختلف ملک ہیں یہاں ایک نظام ہے یہ دو مختلف نظام ہیں یہاں ایک دستور چلے گا یا دو مختلف قسم کے دستور چلیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک اوورویو دے دوں انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس کا خاصی کی ڈیویلپنٹس ہیں بہت ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کچھ سکرین شیئرنگ میں آپ کے سطح ضرور کروں گا لیکن سکرین شیئرنگ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے اب تک آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا انرازہ ہو چکا ہوگا احساس ہو گیا ہوگا کہ میں اس کو کوئی انفوٹینمنٹ چھوگل ملا نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وی لوگز کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کو انفرمیشن دے سکوں اور آپ کو ایمپاور کروں تاکہ آپ خود بھی اس انفرمیشن کو استعمال کر سکیں تو سکرین شیئرنگ میں اس طرح سے کروں گا کہ تاکہ آپ اخبارات کی ہیڈلائنز کو جو بہت اچھی میرے خبریں ڈھونکے نکال لی ہیں ہیڈلائنز جو بہت انفرمیٹیو ہیں ان کو اگر آپ چاہیں تو خود سے بھی گوگل کی اوپر جا کے ریسرچ کر کے ان سٹوریز کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے تھوازہ میں آپ کو اوورویو دے دوں امریکہ کے ائرکارف کیریئر یو ایس ایس کارنے نے ریڈ سی کے اندر یہ کلیم کیا ہے کہ آٹھ یا دس میسلز جو ہوتی یمن کے اندر جو ہوتی ہیں ہوتیز نے فائر کیے اور ان کا ٹارگٹ یو ایس ایس وارشپ نہیں تھا بلکہ ان کا ٹارگٹ ایزائیل کے اندر تھا یو ایس ایس وارشپ کارنے جو ہے اس نے ان آٹھ دس میسلز کو انٹرسپٹ کیا اور ان کو ڈسٹرائی کر دیا میں آپ کو ابھی سکرین شیئرنگ کر کے ای بی سی کی امریکن بڑکاسٹنگ کارپریشن کی سٹوری دکھاتا ہوں جس کی تفصیلات اب پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی لکھی بھی سٹوری ہے اس میں اسی سٹوری کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ پہلا غالباً انسٹنس ہے ریسنٹ میمری میں ایسا کوئی انسٹنس نہیں ہے کہ امریکہ کے وارشپس نے کسی اور تیسری سائٹ کی جنگ کے درمیان میں کودنے کی کوشش کی اگر ان کے اپنے اوپر حملہ ہوا ہے راکٹس کا یا مسلز کا کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اسے انٹرسپٹ کیا ہے یا اس کا جواب دیا ہے یہ ایک نئی انوکھی چیز یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے وارشپس اسرائیل کے اوپر پوٹنشل ممکنہ حملہ جو ہے اس کو روک رہے ہیں اور اس کو وہ کلیم بھی کر رہے ہیں اس کی ایک تو سیگنفیکنس یہ ہے دو چیز کی سیگنفیکنس یہ ہے کہ امریکل انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ ایران ہوتیز اور ہزباللہ جو ہیں وہ ہماس کے بحاف کے اوپر اور پلسٹینین اسرائیل کانفرکت کے اندر کودیں گے نہیں صرف پاسچرنگ کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ پاسچرنگ پہلے ہزباللہ کی طرف سے ہو رہی تھی اسرائیل پہ اس کا پریشر پڑھ رہا ہے کہنا یہی ہے کہ ہزباللہ نہیں آئے گا ہم ہی انٹیلیجنس میں جا دیں گے لیکن ہزباللہ اور پاسچرنگ کی ویڈا سے اسرائیل نے 11 ان کے ساتھ اپنے بہت سے جو بورڈر پہ ویلیجز ہیں ان کو خالی کروالی ہے اور ایک پریشانی ہے کہ اگر گراؤنڈ ڈیفنسر اسرائیل شروع کرے گا جس کو وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے میں نے پشتے ویڈراؤنڈ میں آپ کو پتا ہے لیکن تیاری اسرائیل کی بہت زیادہ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ سکرین شیئرنگ کرتا ہوں کچھ ہیڈلائنز کی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہیڈلائنز میں دکھا دوں مجھے پتا ہے بہت سے لوگ سکرین شیئرنگ کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن میں سکرین شیئرنگ آپ کے ساتھ کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلی جو یہاں پہ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ امریکن بڑکاسٹنگ نیوز ABC کی ہے اور اس کو بھی اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں ٹھیک USS Navy destroyer in Red Sea shoots down cruise missiles potentially headed towards اسرائیل پیٹاگون نے یہ سٹوری دی ہے لوی مارٹنس کی سٹوری ہے اس کو آپ ضرور دیکھ لیں دوسری میں سٹوری جو آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹوری جو ہے what have up your Al Jazeera کی سٹوری ہے بہت ہی well research سٹوری ہے مجھے خیال آتا ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا کا اگر کوئی intelligent substantive perspective کوئی publication دے سک رہی ہے دنیا کے اندر بہت جرت سے دے رہے ہیں بہت intelligently دے رہے ہیں تو یہ قطر کی Al Jazeera publication ہے یہ بہت پڑھنے والی سٹوری ہے اس سٹوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ یہ مسلم اسلامی جہاد نے کہ روکٹس تھے جو miss fire ہوگے تمام پیلسٹین سورسز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت اسرائیل کی air force کی bombing ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں United Nation human right investigation کرنا چاہ رہا ہے لیکن investigation اس کے نہیں کر پا رہے کہ petrol fuel کی کمی ہے human resource نہیں ہے مسلم سے bombing ہو رہی ہے اور امریکہ نے یہ claim کیا کہ ہماری intelligence assess کرتی ہے on the basis of the video assessment جو skies کی video assessment ہم نے کی ہے جہاں missiles rockets ان کی جو flashlights ہیں کہ یہ اسلامی جہاد کے missiles ہوں گے وہ ہی ہوں گے یہ اسرائیل کا کام نہیں اب یہاں پر یہ سٹوری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے الجزیرہ نے بریٹش چینل 4 نے بی بی سی نے اور اور بہت سے میڈیا سورسس نے جس میں رویٹرز غرابی ہیں انہوں نے اس ساری ویڈیو جس کا امریکہ نے claim کیا تھا کہ ہم نے ہم نے اندادہ لگایا analysis کر کے اس کا analysis کیا ہے اور اس analysis سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز وہ بالکل rule out ہو گئی ہے کہ اسلامی جہاد کے کوئی rocket سمسلز جو ہیں وہ hospital کے اوکر نہیں گرے تاہم اسرائیل کی بھی جو aerial bombingز ہوتی ہیں وہ 500 kg 1000 kg یا اس طرح سے بڑے payloads ہوتے ہیں اور اس کا بھی crater وہاں پہ نہیں ہے لیکن وہاں پر جو munition ہے وہ artillery کے shell بھی ہو سکتا ہے یا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے یہ بہت well research story ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اس کو میں بند کر دیتا ہوں اب یہ جو story ہے how israel will stage this land incursion into kaza میں نے یہ کہا تھا کہ land incursion اور جو ground defensive ہے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن امریکہ کے اندر sources کہہ رہے ہیں یہ ground offensive جو ہے یہ ہونا ضرور ہے because اسرائیل bent upon ہے کہ ہم نے ہماس کی تمام تر military capability اور capacity کو ختم کر دینا ہے یہ جو الجزیرہ کے story ہے یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو explain کرتی ہے کہ اسرائیل کا جو ground in earth incursion ہے وہ رات کو ہوگا اسرائیل کی پوری کی پوری آمی جو ہے اس کو night vision googles دے دیے گئے ہیں specs دے دیے گئے ہیں اور ان کا پورا ایک plan ہے جس کو اس کے اندر explain کیا ہے میں stop sharing from here دیکھئے میں واپس آتا میرا مقصد یہ ہے ہمیشہ سے کہ میں آپ کو empower کروں تاکہ آپ لوگ اپنی research کر سکیں یہ تین stories جو آپ میں سے پڑھنا چاہے صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو headlines دکھا دی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں now coming back to the Pakistanis situation Supreme Court کی ایک hearing جو ہے وہ 90 دن کی constitutional limit کے حوالے سے ہے اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ civilians کے trials by the military court سے ہے ایک چیز بڑی interesting اور بڑی important ہو چکی ہے کہ آپ Supreme Court کے تمام فیصلوں کو predict کر سکتے ہیں on the constitution of the benches کہ benches جو ہیں وہ کیا بنائے گئے ہیں benches میں کون سے honorable justices ہیں 90 دن کی جو constitution limit والی یعنی case ہے اس کا جو bench ہے اس میں تین justices ہیں قاضی فائز عیسا صاحب chief justice himself عطر من اللہ صاحب اور justice honorable justice امین الدین خان صاحب اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور KP کی election جب خاص کر کے پنجاب کے حالے سے سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی تھی تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ڈان اخبار سارے اداریہ لکھنے والے بہت سے human right organization بہت سے وکیل یہ کہتے تھے کہ جی اتنا بڑا مسئلہ ہے ساری حکومت کہتی تھی تو اس کے اوپر ایک فل کورٹ جو ہے وہ بننا چاہیے اس وقت کی chief justice جناب عمر عطا بندیال صاحب فل کورٹ نہیں بنا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر طرح طرح کے الزام نکلے ان کو پسپائی کرنے کے لیے ججز کی ویڈیوز نکل آئیں ان کے خاندان کی جیسے نکل آئیں یہ ابھی تین ممبر بنچ جو ہے وہ اتنا important issue نوے دن کی constitution limit کا یہ تری ممبر بنچ اس کو سن رہا ہے اور موت کا سا سکوت ہے silence of death ہے کوئی نہیں پورے پاکستان کے اندر سے پوچھ رہا کہ بھائی پہلے سارا پاکستان مرا جا رہا تھا کہ یہاں پر نوے دن کی constitution limit بہت ہی important issue ہے اس کے اوپر دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا کہ چاند زمین کے گھونتا ہے یا زمین چاند کے گھونتی ہے سورج ہے بھی کے نہیں تو اس کو فل کوٹ بیٹنی چاہیے پورا wisdom ہونا چاہیے لیکن ابھی یہ three member bench من گئے اب three member bench کے اندر سب کی opinions پہلے سے نون ہیں قاضی فائز حیثی صاحب کی opinion بڑی pro establishment تھی جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا انہوں نے پوری ایک قدال اور ایک بندوق اور ایک ڈنڈا انہوں نے اٹھایا با تھا former chief justice عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ان کی position اس case میں hundred percent نون ہے کہ وہ establishment کی طرف ان کے ساتھ عطا ملیلہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی dissenting note لکھے recuse ہو گئے cases میں نہیں رہے تو ان کی بھی position جو ہے وہ تھی اور وہ بھی known ہے کہ وہ اس پہ ان کی position بڑی known قسم کی ہے ان کا posture known ہے justice honorable justice عمین الدین خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک stage پہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عدالت سے recuse کر دیا تھا جو پوری اس وقت politics چل رہی تھی کہ judges recuse کرتے تھے apologize کرتے تھے cases سے ہٹ چاہتے تھے اس میں justice عمین الدین خان صاحب بھی شامل تو یعنی اتنی احتیاط سے یہ 90 دن کی limit کالا benچ اتنی احتیاط سے بنایا گیا ہے جس کو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اتنا خوف ہے کہ کوئی بندہ آسان آ جائے جو کہیں ہماری مرضی بنشاہ کے خلاف فیصلہ کر دے اب اس میں یہ بھی گور کر لیں کہ assemblies تو ڈیزولو ہوئی تھی 9 آگست کو 9 آگست 9 ستمبر 9 اکتوبر 9 نومبر 90 دن کی limit تو 9 نومبر کو ختم ہوئی داتی ہے 9 نومبر سے پہلے پہلے پاکستان کے اندر عام انتخابات بنے چاہیے اس تیج کیو پر نہ مین آپ کوئی بھی expect نہیں کرتا کہ 9 نومبر کو election ہو پائیں پھر یہ سپریم کورٹ کا بنچ جو ہے یہ کیا مقصد پورا کرے گا کرے گا کیا اب اس کی دو possibilities ہو سکتی ایک تو یہ بہت محنت کرے گا بنچ جو لگ رہا ہے کہ یہ محنت کر کے کوئی explanation اور excuse provide کرے گا پاکستان کی establishment کو کہ 90 دن کے اندر انتخابات جو بالکل ایک straight black and white constitutional limit ہے یہ وائلٹ ہو گئی ہے اور اس میں ایک مافی ایک excuse ہوگا ایک مافی تلافی ہوگی ایک اچھا سا decision لکھا جائے گا جس میں establishment جو ہے اس کو ایک راہ ملے گی اس کا ایک راستہ بنے گا ایک تو یہ چیز ہوگی اس میں مطلب راستہ نکالا جائے گا کوئی constitutional نہیں یہ میں ایک اور نیا constitutional argument جو ہے یہاں پہ develop کیا رہے گا جس سے پاکستان کے جو بچہ کچھ آئی نہیں ہے جو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اس کی فوتقی کا جو تابوت ہے اس کے اندر دو چار کیل اور جو ہے ٹھا ٹھا کر کٹ ہو کے جائیں گے ایک تو یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ یہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جنوری کے اندر آخری ہفتے کے اندر بھی انتخابات ہونے ہیں کہ نہیں ہونے آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی election permission پاکستان نے ان انتخابات کی تاریخ نیری شوشہ چھوڑا بایا یہاں امریکہ کے اندر واشنگٹن میں state department اور congressional aids جو ہیں ایک state department الگ چیز ہے congressional aids وہ officers ہوتے ہیں researchers اور staffers ہوتے ہیں جو senators اور congress کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سب کو یہ امید ہے کہ چونکہ پاکستان نے کہا ہے election commission کہ انتخابات ہو جائیں گے جنوری کے آخر میں تو انتخابات ہو جائیں گے اب یہ جو bench ہے team member اس کی جو hearing ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جنوری کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں یہ دو قسم کی سیکنٹرینٹس ہیں میں نے یہ اتنا سیدھا سیدھا آپ کو اس لئے کہہ دیا کہ زیادہ امید نہ لگائیں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ میڈیا کے لوگ اخبارات وقیل خاص کر کے اس معاملے میں خاصی ان کی mentality بڑی اچی بغری قسم کی میں بڑا پریشان ہوتا ہوں دیکھ کے اور اس کے لئے بہت سے ویلوگرز جانے وہ شوشے بہت چھوڑ جاتے ہیں تو بہت زیادہ امید نہ لگائیں کہ بہت بڑا کوئی فیصلہ نکلے گا ازنی دو directions کے اندر اس کا فیصلہ نکل سکتا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب آجائے اس بنچ کی اوپر جو 5 ممبر بنچ ہے جو پہلے 6 ممبر تھا کیونکہ اس میں ایک عازی فائل اس میں خود عمر عطا بندیال صاحب تھے اب وہ چلے گئیں یہ جو بنچ ہے یہ خاصا جاندار بنچ ہے اور یہ اس وقت عمر عطا بندیال صاحب نے بنایا تھا اور یہ ایک سیریز بنچ تھا لیکن بعد میں لگا کہ پریشر لگا ایسا اور کچھ میں شیعہ ملک صاحب آئیں اس کے اندر مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں اس میں مونیب اکتر صاحب ہیں اور اس میں یایہ آفریدی ہیں اس میں یایہ آفریدی پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جا سکتے ہیں یا کوئی پی ڈی ایم سمجھے جا سکتے ہیں ان کے اوپر کی انفیون سے اپینین ہے میری اور لوگوں کی اپینین ہے وہ کلا کی اپینین ہے لیکن باقی جتنے بھی جد صاحبان ہیں ان سے آپ ایک سٹرونگ ایسرٹیو ڈیسیجن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھا اب اس وقت کیا ہوا تھا لیکن سیچویشن بہت بدل چکی ہے کوئی ایسا پریشر آیا جس کی وجہ سے اٹرنی جنرل نے پاکستان نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں کہا کہ ایک سو دو لوگ جو ہیں ان کی ان کی لسٹ بنائی گئی ہے ملک فری ٹرائلز کے مقدموں کے لیے لیکن گیرنٹی دی گئی کہ جب تک سپریم کورٹ کی پرمیشن نہیں ہوگی ان کے ٹرائلز نہیں ہوں گے اور ٹرائلز یہ بھی شروع نہیں ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں میں بنو میں اور دیگر مقامات میں یہ ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبشمنٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو اب کی سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ ہمیشن سے ہی کمزور تھی ڈسونکشنل تھی بھی کو بہت طاقت پر تو نہیں تھی ہائی کورٹ کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا گیا ہے لیکن جو اب سپریم کورٹ آئی ہے کازی فائزی صاحب کی یہ پہلے سے بھی زیادہ اس کو سپائن لیس اور کمزور سمجھا جا رہا ہے from the establishment point of view اسی لیے انہوں نے وہ ملیٹری ٹرائلز شروع کر دی ہیں کیونکہ جب تک چیف چسٹس عمرہ تا دنگیال بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کے سامنے اور ہمیں یہاں پہ کوئی relief نہیں مل رہی تو اب یہ جو under the circumstances یہ bench اچھا bench ہے یہ کیا روک پائے گا ان ٹرائلز کو یہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا this will be a very interesting case to watch اب میں آ جاتا ہوں اس decision کی طرف جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایک بڑا مایوسکون decision کیا ہے سپریم کورٹ کے دو میمر bench میں جس میں ہیں honourable سردار تاریخ مسعود صاحب جو کہ اس وقت I think سینئر پیونی جج ہیں وہ اور اجازو لیسن سب سینئر موسٹ جج ہیں اس میں سردار تاریخ مسعود بھی میرا خلال یا سیکنڈ نمبر پہ یا تھرڈ نمبر پہ اور ان کے ساتھ جو recently elevated justice ہیں honourable justice مصارف حیداری صاحب انہوں نے کیا کیا دونوں نے انہوں نے پشاب اور ہائی کورٹ کے چیف justice کا ایک فیصلہ جو 4th august کا تھا جس کے خلاف additional attorney general KP کے یا educate general لپنا لے کر آئے ہیں case KP کے government کی طرف سے اور یہ ایک restraining order تھا جو اسد کیسر اور چند اور تحریک انصاف کے رانہموں کی petition کے اوپر تھا جہاں پشاور ہائی کورٹ کے چیف justice نے پولیس کو اور session courts کو اور district courts کو یہ کہا تھا کہ ان کو آپ اس case کے اندر instant case میں اور کسی اور case میں جس کی F.I.R بھی درج نہیں ہوئی کی گرفتار نہیں کریں گے اس وقت تک اور گرفتار کرنے کے لیے کے F.I.R ہو کی case ہوگا تو آپ پہلے پشاور ہائی کورٹ سے چیف justice کی عدالت کے سامنے وہ case لے کے آئیں گے اس کی permission نہیں یہ بڑا اچھا reasonable decision ہے کیونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف justice نے کی decision ان تمام sets of circumstances کے دمیان میں کیا جہاں پر ان گرفتاریوں کو استعمال کیا جا رہا ہے as a tool for political engineering یعنی گرفتاری جب بھی آپ کسی کی کرتے ہیں تو آپ خوف کے لیے پاکستان میں گرفتار پاکستان میں مجرم تو گرفتار ہوتا بھی نہیں ہے یہ تو آپ کو اب تک اندازہ ہو گیا آگر کہ پاکستان میں جو گرفتاریاں زیادہ تر ہوتی ہیں وہ اچھے لوگوں کی ہوتی ہیں شریف لوگوں کی ہوتی ہیں ان کی جو بچی کچی کمر ہوتی ہے شرافت ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے ہنیت ہوتی ہے ان کی self respect ہوتی ہے politics کی حد تک اس کو توڑنے کے لیے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اگر آپ گرفتاریوں کی ساری پروپائل کو چیک کریں گے تو پاکستان میں کبھی بھی گرفتاریاں کسی گرفتاری کی مقصد کے لیے نہیں ہوتی سب ایک ڈراما ٹھکوسلا جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے پاکستان میں جو عادی ترین مجرم ہیں ان کو پولیس کبھی پکڑ نہیں پاتی ہے ابھی شیکاگو اور جو قتل ہو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ بڑے بڑے دنوں تو گرفتار نہیں ہوتے پھر ان کے کیسز دی پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے فورنسنس چند دن پہلے ایک بہت ہی افسوسنا آگواہ کیا شیکاگو کے اندر ہوا جہاں ایک آدمی باولہ پاغل رائٹ ونگ کوئی فنیٹک تھا جو شیکاگو میں ایک پیلسٹینین لینڈلوڈ تھا اور پیلسٹینین اپارٹمنٹ میں گھوش گیا جہاں اس نے چاکو کے پیدر بیوار کر کے خاتون کو تو زخمی کیا ہی لیکن اس کی چھ سالہ بچے کو اس نے قتل کر دیا اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد یہ ہو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کوشش کرتار ہو گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا اس کو تمپیر کریں کیونکہ اس کو پاکستان میں اس کی صرف ایک سائٹ دیکھی جاتی ہے کہ ظلم ہو گیا لیکن پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ مائنورٹی پوائنٹی بیو کے ساتھ اس میں کوئی ریلیف آپ کو نہ پولیس دیتی ہے نہ عدالتیں دیتی ہے نہ گرفتاری ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی مطلب جو احمدیوں کے ساتھ قادیانی فریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کرسچنز کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ہندووں کے ساتھ انٹیریر سن نے کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی ریلیف نہیں ہوتی میں نے کم از کم ہوتے نہیں دیکھی کوئی کررے پر کے ساتھ لیکن یہاں پر واپس آ جاتے ہیں چیف شسس نے تمام سرکمسینسز کو دیکھ کے ایک بہت ہی ریزنبل آرڈر دیا جہاں گرفتاریوں کے ذریعے خوف و حراس بھی یعنی خوف و حراس تو ہوتا ہی ہے لیکن یہاں تو کھلم کھلا پولیٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے کہ گرفتار کیا رہا تھا نامعلوم جگہ پہ لے جاتے ہیں ڈینائے کر دیتے ہیں اس کے بعد مارتے پٹتے ہیں کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں گھر کے بارے میں ڈراتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں خاندان کے بارے میں ڈراتے ہیں اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اب اس کے اندر ان گھٹیا چیزوں کے اندر ایک گھٹیا ٹی وی پروگرام اور گھٹیا ٹی وی کے انکر بھی جن کو میڈیا سے اگر کوئی اور ملک ہوتا کوئی ڈیسنٹ ملک ہوتا ان کا ڈیسیشن اس صوبے کی بیکن اس زہر میں رکھئے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے یہ کوئی نیشن سٹیٹ نہیں ہے ایک قوم نہیں رہتی ہیں ابھی کئی قومیں رہتی ہیں اور وہاں کی خیبر پختونکہ کی جو فیلنگ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف چسٹس کے فیصلے نے ریفلیکٹ کیا ہے ان کے فیصلے کے اندر وہاں کی جو فیلنگ ہے جو ایتھنک فیلنگ ہے جو نیشنل فیلنگ ہے اس دیسیشن کو سسپینڈ کرنا اور اس کا مطلب کیا ہے سسپینڈ کرنے کا اور ابھی مجھے نہیں سمجھ آئے کہ اس کی کوئی اگلی تاریخ دی ہے سپریم کورٹ نے کے نہیں دی لیکن ابھی یہ چیز کلیر مجھے نہیں ہے ہنڈر پرسن لیکن سسپینڈ کرنا نوٹس ایشو کر دینا اور اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پشاور میں خیبر پختونکہ کی پولیس کو ایک کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ اگر وہ اسد کیسر اور باقی رانماؤں کو گرفتار کرنا چاہیں تو وہ گرفتار کر سکتے ہیں اگر یہ انٹرپیٹیشن ٹھیک ہے کہ خیبر پختونکہ کی پولیس کو آزادی اور چھٹی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پریس کانفرنس بارا ان سے کرواتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے اس کا ایک ایک انکلوجن رہے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس سے پاکستان کے لوگوں کو آخری امید دی توقع تھی وہ اسٹیبشمنٹ کے جرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یعنی یہ جرم ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں کی گرفتاریاں کرنا پھر ان کو پریس کانفرنس کروانا حب سے بیجا کے اندر رکھنا عدالتوں کو ڈیفائے کرنا تو امید تو ساری یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اگر عدالتوں نے صرف ٹیکنکیلٹیز کے اوپر فیصلے کرنے ہوں تو آج کل کی دنیا میں تو پھر ایسی بہت سی اے آئی ڈریبن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپس بن گئی ہیں کہ ان کو آپ سی آر پی سی پی پی سی اور کانسٹویشن پاکستان ان کو دے دیں تو یہ سارے فیصلے جو کیے جا رہے ہیں جو ایک میجسٹریٹ لیولی پہ ہوتے ہیں یہ ایون ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر فیصلے جو ہیں کر لیں گے آپ کو جد صاحبان کی طرقہ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو پچاس پچاس سو سو ڈالر کی یہ ایپس جو ہیں یہ آپ کسی بھی امریکن کمپنی کو یا چائنیز کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دے دیں تو وہ آپ کو ہر قسم کے کیسز کی ایپس بنا دیں گے وہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورت چکل کے ایک جد صاحب کو بھی بٹھا دیں گے آج کل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ایک ہیلو گرام یا اس طرح سے بناوا ہوگا وہ بڑی اچھی انگلیش ردو بول لے گا تمام جد صاحبان سے بہتر اے آئی ڈریمن روبارٹ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انگلیش بھی بول لے گا زیادہ بہتر ردو بھی بول لے گا بہت اچھا بھی لگے گا بیٹھا با وہاں پہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے جج اور ججمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام سیچ اور سرکمسانس اس کو دیکھ کے آپ منصف ہیں آپ نے انصاف کرنا ہے آپ نے ایک لیومن اینگل کے ساتھ ججمنٹ کرنا ہے بدقسمتی سے اس فیصلے نے بہت مایوسی پیدا کی ہے میں اپیل یہ کرتا ہوں فرسٹ و فور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ سب اس فیصلے پہ ریسرچ کر کے اس کو دیکھیں اس کو ڈسکس کریں کہ اس فیصلے کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور پھر میں کم از کم اپیل کروں گا سردار تارک مسود صاحب سے اور مسرد حیدالی صاحبہ کے کہ اپنے فیصلے کو ریفلیکٹ کریں اس کی امپلیکیشنز کو ریفلیکٹ کریں فور دی سٹیٹ اف پاکستان اور فور دی فیڈریشن اف پاکستان ابھی اتنا ہی ترا پر سے ملاقات ہوتی تینکیو